جنہ ہاؤس لاہور پر نو مئی کو ہونے والے حملے کی تحقیقات کے لیے آج سابق وزیراعظم عمران خان کو مشترکہ تحقیقاتی ٹیم نے لاہور کے قلعہ گجر پولیس ہیڈکوارٹرز میں طلب کیا تھا تاہم وہ تو خود تو پیش نہیں ہوئے لیکن اپنی قانونی ٹیم کے ذریعے انہوں نے اپنا تحریر جواب ضرور جمع کرا دیا عمران خان کو سرور روڈ تھانے میں درج مقدمے میں پوچھ گچھ کے لیے طلب کیا گیا تھا جس میں انہیں نو مئی کے حملہ آوروں کی مبینہ حوصلہ افضائی کے الزام میں نامزد کیا گیا ہے عمران خان نے اپنے تحریری جواب میں لکھا کہ جی آئی ٹی کا نوٹس کل موصول ہوا جس کے جواب کے لیے محلت نہایت محدود تھی پہلے سے تیشدہ شیڈیول کے مطابق مجھے آج انسطاع دہشتگردی کی عدالت اور ہائی کورس میں پیش ہونا تھا اپنے جواب میں عمران خان نے اپنی زندگی کو لاحق خطرات کی موجودگی میں غیر ضروری نقل و حرکت کی بجائے سوال نامہ یا زمان پارک سے بزریا ویڈیو لنک تحقیقات میں شمولیت کا کی درخواست کی ہے ان کا مزید یہ کہہ رہا تھا کہ معاملے پر لاہور کی انسطاع دہشتگردی عدالت پہلے ہی زمانت دے چکی ہے جی آئی ٹی نے وکلا کے ذریعے چیرمن تحریک انصاف کا تحریری جواب قبول کرنے سے ہی انکار کر دیا اپنے خلاف لگنے والے الزامات کا دفع کرتے ہوئے عمران خان نے ایک بیان میں نو مئی کے واقعات کی سقب الفاظ سے مضمت کرتے ہوئے ملوث ملزمان کو قرار واقعی سزا دینے اور واقعی جیوڈیشل کمیشن کے ذریعے تحقیقات کا مطالبہ کیا ہے پنجاب پولیس نے جیو فینسنگ رپورٹ کا حوالہ دیتے ہوئے دعویٰ کیا ہے کہ سابق وزیراعظم عمران خان اور ان کے قریبی ساتھیوں نے مبینا طور پر لاہور میں جناہ ہاؤس اور دیگر امارتوں پر دعویٰ بولنے کی کوشش میں معابلت کی خیال رہے کہ نو مئی کے واقعات پر حکومت پنجاب نے تریپن مختلف جی آئی ٹیز تشکیل دین تھی جبکہ عمران خان، تھانہ سربر روڈ، شادمان اور ریس کور سمیت دیگر تھانوں میں درج مقدمات میں نامزد ہیں عمران خان کے علاوہ پی ٹی آئی رہنما ڈاکٹر یاسمین راشر، سابق گورنر پنجاب، عمر سرفراد سیما، اجاز چودری اور محمود الرشید نو مئی کے واقعات سے متعلق مقدمات کا سامنا کر رہے ہیں اس تمام معاملے پر بات کریں گے ہمارے ساتھ موجود ہیں حسن رزا، ڈپٹی بیرو چیف لاہور سے ہمارے ساتھ موجود ہیں بہت شکریہ حسن آپ کا حسن عمران خان صاحب نے جو آج جواب دیا جی آئی ٹی میں پیش نہ ہونے کا عذر بیان کیا انہوں نے کہا کہ ایک تو ان کی مصروفیات ہیں دوسرا یہ کہ انہیں بہت دیر سے نوٹس ملا تلبی کا تو تیاری کے لیے ان کو وقت چاہیے تھا تو مناسب جواب تھا یہ عمران خان کا دیکھیں جوائنٹ انویسیگیشن ٹیم جس کو بھی طلب کرے ان کا جو ہے اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ ان کے سامنے پیش ہو کر ان کے سوالات کے جوابات دے عمران خان پر جو ہے سنگین الزامات ہیں وہ یہ کہ جو سانیہ نو مئی ہوا جناح ہاؤس پر حملہ اسکری ٹاور اور طور پھوڑ کے تین مقدمات لاہور کے مختلف تھانوں میں درج ہیں جس کو مدر نظر رکھتے ہوئے اور کچھ جو کارز ہیں آٹھ مئی کو ایک سو چوون کارز اور نو مئی کو دو سو سولہ دو سو پندرہ کارز جو ہیں وہ ٹریس ہوئی ہیں جو سابق وزیراعظم عمران خان اور ان کے پارٹی کے رہنماؤں کے درمیان جو رابطوں کا انکشاف ہوا ہے پولیس یہ دعویٰ کر رہی ہے کہ جیو فینسنگ کے ذریعے اور دیگر جو معاملات کی ہیں ان کے ذریعے ان کے پاس یہ معلومات ہیں اور عمران خان کو ہر ضرورت پیش ہونا ہے لیکن عمران خان پہلے بھی جو وہ ٹیم میرے پاس آئے زمان پارک اور یہاں آکر تفتیش کرے کیونکہ وہ یہ معاملہ سامنے رکھتے ہیں کہ شاید ان کی زندگی کو خطرات لاحق ہے جب وزیر آباد والا معاملہ ہوا اور ابھی بھی ان کو خدشات ہے کہ ان پر اٹیک کیا جا سکتا ہے جس کو وہ جواز بنا کر وہ یہ کہتے ہیں کہ کیونکہ مختلف عدالتوں میں مجھے آج جانا پر آج جس کی وجہ سے وہ ٹیم ان کے پاس آئے اور پھر ان کے ساتھ وہ تعاون کرنے کو تیار ہے لیکن جی آئی ٹی کے جو سربراہ ہیں اور باقی جو ذمہ دران ہیں حکام سے میری بات ہی ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ طریقہ کا نہیں ہے عمران خان یا جو بھی ہو وہ اس کو کمیٹی کے ساتھ تعاون کرتے ہوئے یہاں پر آنا پڑے گا پھر ہم سوالات اور کچھ شوائی دکھا کر ان سے جوابات لینے میں کامیاب ہو سکتے ہیں ٹھیک پنجاب پولیس اس میں جیو فینسنگ رپورٹ کا حوالہ دے رہی ہے کہ جیو فینسنگ مگر عمران خان تو اس وقت گرفتار تھے یقیناً فون استعمال نہیں کر رہے ہوں گے تو یہ جیو فینسنگ کے حوالے سے عمران خان صاحب اس دائرے میں کیسے آتی ہیں اس کے بارے میں کچھ اطلاع تھیں دیکھیں پولیس حکام اور دیگر جو اس پر کام کر رہے ہیں وہ حکام یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ گرفتاری سے قبل جو عمران خان کے جو ان رہنماؤں کے درمیان جو رابطے ہوئے ہیں جس میں اگر دیکھا جائے تو یاسمی راشر سے اکتالیس کالز ہیں حماد ازر سے دس کالز ٹیس ہوئی ہیں محمود رشید سے پجہتر کالز ہیں ازاد چودری سے پچاس مرادرہ ستائیس اور ان کے مابین کے درمیان اور پھر ان کے رہنماؤں کے درمیان جو رابطے ہوئے جس میں کہا جا رہا ہے ان کے مطابق جو کال ٹیس ہوئی ہیں کہ وہاں پر پہنچے وہ گرفتاری سے پہلے کی ہیں اور پھر گرفتاری کے بعد کی جو کالز ہیں وہ رہنماؤں کی آپس کے درمیان ہیں وہ ان کالز کا حوالہ دیتے ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ اس کو مدنظر رکھتے ہوئے کیونکہ ڈائریکشن عمران خان کی تھی ارزام یہ لگ رہا ہے تو اس وجہ سے ان کا یہ کہنا ہے کہ عمران خان کو اس میں شامل تفتیش کیا گیا ہے اور جو حکام یہ اس پر تحقیقات کر رہے ہیں مسعود راہ صاحب وہ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ان کے پاس تھوست شواہد موجود ہیں اور کسی بھی صورت جو ہے وہ عمران خان اس کے بغیر نہیں رہ سکتے ان کو سامنے پیش ہونا ہوگا تاکہ جب وہ پیش ہوں گے تو ان کے سامنے شواہد رکھے جائیں گے کہ یہ آپ کی کاؤز ہیں یہ آپ ڈائریکشنز دے رہے ہیں یہ امپلیمنٹ ہو رہا ہے اور یہاں سے یہ رہنما جو ہے وہ افراد اکٹھے کر کے وہاں پر یہ دعویٰ بور ہیں تاکہ وہ کسی بھی ثبوت کو نظر انداز نہ کر سکیں جس کو جواز بنا کر وہ یہ موقف اپناتے دکھائی دے رہے ہیں ٹھیک ہے مگر آج تو جی آئی ٹی نے عمران خان کے جواب کو مسترد کر دیا ہے تو اب یہ معاملہ کیسے آگے بڑھے گا دیکھیں جی آئی ٹی انویسٹی گئشنی ٹیم دوبارہ جو ہے وہ عمران خان کو طلب کرے گی اور پھر ان کے سامنے اگر پھر بھی وہ پیش نہیں ہوتے پھر یہ ممکن ہے کہ وہ ٹیم ایک تشکیل دی جائے اور عمران خان کو عدالت کے ذریعے بھی بلا سکتے ہیں اور اگر نہیں آتے پھر یہ معاملہ گرفتاری کی طرف بھی جا سکتا ہے کیونکہ جس پر عزامات ہیں جوائنٹ انویسٹی گئشن ٹیم کا اصول یہ ہوتا ہے کہ وہ تمام تر بیانات ریکارڈ کرتی ہے اور پھر جو شواہد ہے اس کی روشنی میں کوئی اپنے جو ہے وہ پایا تکمیل تک موجتی ہے اگر یہ پیش نہیں ہوتے تو وہ پری ریپورٹ تیار کریں گی اور پھر عدالت بھی جا سکتی ہے مطلقہ حکام کو بھی اگاہ کر سکتے ہیں کہ ہمیں اس شخص کی ہم نے جو بھی ملزم ہے اس کے ہمیں موقف چاہیے اور یہ یہ ایویڈنس ہے اس کے خلاف تو ان کو پھر ہر صورت پیش ہونا ہوتا ہے پھر اس میں ایک نیا مقدمہ بھی درج ہو سکتا ہے کہ جو جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم کے ساتھ جو ہے وہ تابون نہ کرنے کی بنیاد پر اور پھر ایک نیا معاملہ بھی کھل سکتا ہے لگ یہی راہ ہے کہ اگر عمران خان پیش نہیں ہوتے تو شاید ممکن ہو کہ یہ جوائنٹ انویسٹیگیشن اتنی ماہ پر پہنچے ان سے سوالات جوابات کر سکے لیکن یہ جس طرح پہلے بھی ایک دفعہ کیا جا چکا ہے لیکن مشکل ہے جو حکام یہ بتاتے ہیں کہ یہ مشکل ہے عمران خان کو ہر صورت پیش ہونا پڑے گا جس سے آپ دیکھیں باقی جو دیگر رہنمات ہیں ان کو بھی بلائے جا رہا ہے ان کے بھی بیانات ریکارڈ کیے جا رہے ہیں مگر حسین صاحب یہ بتائیے گا کہ عمران خان صاحب کے خلاف کتنے مقدمات نو مئی کے حوالے سے اس وقت درج ہیں دیکھیں اب تک ڈائس جو ہے جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم تشکیل دی گئی ہیں اور لگ بھر تین جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم میں عمران خان کے خلاف جو مین ہے جناح ہاؤس ہے پھر اسی طرح دیگر اسکری ٹاور اور طور پور کے جو معاملات ہیں تین تو مقدمات نوہر کے تھانوں میں درج ہیں اور جو جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم کے سپورت کیے جا چکے ہیں اس میں تو عمران خان تو پیش ہونا ہی پڑے گا اس کا مطلب ہے کہ تین جی آئیٹیز کے سامنے عمران خان کو پیش ہونا ہوگا یا یہی ایک جی آئیٹی ہے جو تمام مقدمات کو قلب کر لیا گیا ہے جس کی تحقیقات میں دیکھیں یہ صرف جناح ہاؤس کے حوالے سے ہے اور اس کو مدہ نظر رکھتے ہیں وہ باقی معاملات کو دیکھا جا رہا ہے اور سوالات کے جوابات کی روشنی میں مزید جو ہے وہ جی آئیٹیز بھی ان کو طلب کر سکتی ہے کہ آپ کے معاملات آپ کی ڈائیکشنر پر یہ معاملات ہوا اور اگر جو گرفتار کیے گئے ہیں کارکونان گیرہ نما اگر وہ یہ بیان دے دیتے ہیں کہ ہم نے اپنے قائد کے ڈائیکشنر پر ہم نے یہ سارا اقدامات کیا پھر تو عمران خان کو باقی جی آئیٹیز کے سامنے بھی پیش ہونا پرے گا کیونکہ یہ معاملہ بھی اتنا سادہ نہیں ہے ان کے خلاف ایویڈنس ہیں اور جو کارکونان ہیں جو شہر پسند ناصر گرفتار کیے گئے ہیں انہوں نے جو بیانات دیئے ہیں اس کی روشنی میں بھی جوائیٹ انویسٹیگیشن ٹیم چاہے تو عمران خان کو طلب کر سکتی ہے ڈاکٹر یاسپین راشد ہو گئی سابق گورنر پنجاب عمر سرفراز شیمہ ہو گئے جاس چودی ہو گئے محمود رشید ہو گئے تو ان سے بھی تحقیقات ہو رہی ہیں یہ بھی گرفتار تو ان سے کیا ابھی تک معلومات حاصل ہوئی ہیں اور ان سے بھی تحقیقات ہیں کہاں تک پہنچی ہیں دیکھیں کچھ اگر خواتین کے بات کی جائے تو کچھ خواتین تو لاہور میں ہیں کچھ رابل پنڈی میں ہیں ان کو قانون کے مطابق ٹیٹ کیا جا رہا ہے کسی قسم کا کوئی ایسا اقدام نہیں کیا جا رہا جو میرٹ یا قانون کے برقس ہو اور ہر طرح سے قانون کے مطابق تیک کیا جا رہا ہے اور سوالات جوابات ہیں کچھ کی شناک پریٹ کی جا رہی ہے اور کچھ کے معاملہ جو ہیں وہ فوجی عدالتوں کو ریفر کر دیئے گئے ہیں ان کی جو ہے وہ ان کی ڈیمانڈ پر اور باقی اگر دیکھا جائے تو تفتیش تو کی جا رہی ہے مختلف پہلو میں ان کے سامنے رکھے جا رہے ہیں یہ آپ کے خلاف ایویڈنس ہیں یہ آپ کے خلاف جو ہے وہ کالز ہیں یہ آپ کے خلاف ویڈیو ہیں تو کئی تو اطلاع دیا ہے کہ کچھ جو ابھی تک کی اطلاع دیا آئی ہیں کہ ساتھ رہنما انہوں نے تسلیم کیا ہے کہ ہمیں ڈائریکشن آئی تھی مبجینا طور پر جو پولیس حکام یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ ساتھ حکام نے تسلیم کیا ہے کہ ہمیں امرار خان کی طرف سے ڈائریکشن آئی جس پر ہم نے عمل درامت کیا اور کارکران کو ہم آئی کٹے ہونے کے حدایت کی جس کے بعد یہ سارا معاملہ سامنے آیا اگر یہ معاملات مزیر طور پکرتا ہے اور اس کے آپس میں ڈاٹ جو ہے وہ مل جاتے ہیں تو پھر امرار خان کے لیے آئندہ آنے والے دیلوں میں مزیر مشکلات بھی بڑھ سکتی ہیں اور ایڈ نماؤں جو ان کے خلاف بیانات دیتے آ رہے ہیں وہ وعدہ ماف گواہ بھی بن سکتے ہیں جس کے مطابق آپ یہ دیکھا جائے تو تحقیقات کیونکہ مختلف ٹیم میں تحقیقات کر رہی ہیں دس جو جی آئی ٹیز ہیں وہ بھی تحقیقات کر رہی ہیں پولیس بھی تحقیقات کر رہی ہیں پھر معاملہ فوجی دالتوں کو بھی سپورت کر دیا گیا وہ بھی تحقیقات کریں گی تو معاملہ مختلف پہلوں میں بند چکا ہے تو اس میں تحقیقات ہوتی جائیں گی تو چیزیں سامنے آتی چلی جائیں گی بہت بہت شکریہ آپ کا حسن رزا ڈپٹی بیرو چیف لاہور ہمارے ساتھ موجود